اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں انجینئر محسن چودری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم مائکرو ساوٹ آفیس کو کھول لیں گے اس کو کھول لیں گے دو طریقے ہیں ڈبل کلک کر کے یا سنگل کلک سے مائکرو ساوٹ آفیس ہم نے کھول لیا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے پیرا گراف سٹائل ایڈیٹنگ تو سب سے پہلے ہم کچھ لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کمانڈز اپلائی ہوتی ہیں تو یہ میں لکھ لیتا ہوں کریٹیو ہوم ڈیزائنر اینڈ بیلڈرز آفیس ایکزل پاور پوائنٹ تو یہ میں نے لکھ لیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس میں شکمہ موجود ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بلایا کو شکمہ مڈفیشاfta اس کیلئے یہ جیسا کہ میرے پاس ٹیکس موجود ہےچس ٹیکسٹ کو مشغل کر لیتا ہوں منازی یہ بلٹس میں آئے ان سioned کرکے بلٹس کے اوپشن کا آجیے گی کی montrer yen ہیں کہ کوئی بھی اٹھائال کا بلٹس سنوکس کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بی بلٹس کو سٹر کریں تو وہ اپلائی ہو جائے گا رہا تو یہ دیکھیں اپلائی کر دی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ٹیکس پر کسی بھی لائن کے اوپر جہاں پر آپ بولٹ استعمال کرنا چاہیں تو یہ یہاں پر یہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ لائن شروع کریں وہ بھی بولٹ سے سٹارٹ ہو تو آپ انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں نیکسٹ لائن بھی بولٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ڈبل انٹر پریس کریں گے تو بولٹ ختم ہو کے نارمل لائن ہو جائے گی جیسا کہ یہ یہاں پر میں آپ کو شو بھی کرا رہا ہوں تو اس طرح سے ہم جو ہے اس بولٹ کو یوز کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سپیشل بولٹ کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اگر بولٹ کو ختم کرنا چاہے تو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس آپشن میں جائیں گے تو یہاں پہ ایڈیفائن نیو سٹائل ہے بولٹس ہے تو یہاں پہ جا کے ہم یہ پکچر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ونڈو اپن ہوگی اس میں ہم امپورٹ پر کلک کریں گے اور ہم اپنی کمپیوٹر فائلز میں سے موجود ایک فائل جو امیج فائل ہے جیسا کہ میں یہ ایک منوگرام فائل ہے اس کو لے آوں گا وہاں پر تو اس کو امپورٹ کریں گے اوکے کریں گے اور اس کے بعد اس کو اپلائی کر دیں گے اوکے کر کے تو یہ اوکے اس کو کر دیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تمام بلٹ کی جگہ پہ وہ امیج آ گیا میں اس کو بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ٹیکسٹ کا سائز ہم بڑھاتے ہیں تاکہ ہم یہ بلٹ نظر آئیں تو یہ دیکھیں یہ وہ جو امیج تھا وہ ہر بلٹ کی جگہ پہ وہ امیج آ گیا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی امیج منوگرام یا کوئی بھی پکچر جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں بلٹ کے جگہ پہ اس کے لئے یہ طریقہ کار ہوگا اور اسی آپشن میں جا کر آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ان کو بلٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے بلٹ ختم کر دی اس کے بعد ادھر آپشن جو ہے یہ ہے نمبرنگ کی تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس نمبرنگ کی اپشن ہے اس میں نمبرنگ اٹیلیک اے بی سی اور جو ہے اس کو مختلف سٹائلز میں جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں نمبرنگ اور جو ہے وہ الفیبیٹس جس طرح سے بھی چاہیں تو یہ آپ کے پاس اپشنز موجود ہیں اس میں سے جس کو سلیکٹ کریں گے وہ اپشن ہو جائے گی تو اس سے ہم اپنی ٹیکسٹ کو اپنی لائنوں کو نمبرنگ دے سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس نمبرنگ کی کمانڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ملٹی نمبرنگ کمانڈ ہے یہ اس کے اندر ہم جو ہے ایک کیٹیگری کے اندر سب کیٹیگری بناتے ہیں تو اس کے لئے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو جو مین لائن ہے اس سے فاصلہ دینے کے لئے کم یا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میں انکریز انڈینٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے ٹیکسٹ جو ہے وہ کافی آگے آگیا ہے تو یہ ہاں انکریز اور ڈیکریز کے ذریعے پیج کے کسی بھی جگہ پر اس کو جو ہے لے جا سکتے ہیں ٹیکسٹ کو اس کمانڈ کے ذریعے تو ہم نے انکریز اور ڈیکریز انڈینٹ پڑھ لیا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو مختلف لائن میں یہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان میں جو ہے ان کے سٹارٹنگ ورڈز جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اے بی سی ڈی اس طرح الفیبیٹی کلی جو ہے وہ سینڈنگ آرڈر میں آ جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ کمانڈ ہے سوڈ کمانڈ اس سوڈ کمانڈ کے ذریعے ہم اس کو سینڈنگ آرڈر میں لے کے آئیں گے تو اس کے لیے ہم ٹیکس سلیکٹ کر کے سوڈ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ٹیک جو ہے وہ پیرا گراف پر سلیکٹ کر کے اس کے بعد ہم سینڈنگ پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے تمام جو لائن ہے الفیبیٹیکلی اے بی سی ڈی جو ہے وہ اسائنڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس شو اینڈ ہائیڈ کمانڈ کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں میں جتنا بھی یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پیج کے اوپر انٹر ٹیب سپیس پریس کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں پریس کر رہا ہوں سپیس انٹر ٹیب تو یہاں پہ شو نہیں ہو رہا اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کہاں پر کون سا انٹر ٹیب یا سپیس جو ہے نا وہ استعمال کی گئی ہے نشان آئے گا اور ٹیب کے لیے یہ ایرو کا نشان آئے گا تو یہ نشان آپ کو شو ہو جائیں گے مگر یہ نشان پرنٹ میں نہیں آئیں گے تو یہ آپ جو ہے شو اینڈ ہائیڈ کمانڈ کے ذریعے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سا کمانڈ استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں الائن ٹیکسٹ میں تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے جیسے کہ یہ ہماری ٹیکسٹ ہے لکھی ہوئی انگلیش ٹیکسٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو ہے اردو ٹیکسٹ جو ہیں اردو ٹیکسٹ جیسے ہے کہ وہ رائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو میں یہ ٹیکسٹ لکھ کر لیتا ہوں تو یہ میں الائن ٹیکسٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر کلک کروں گا تو وہ لیفٹ پہ ہو جائے گی سینٹر میں کلک کروں گا تو وہ پیج کے سینٹر پہ ٹیکسٹ سارا آ جائے گا تو رائٹ سائیڈ پر کلک کروں گا تو وہ ٹیکسٹ رائٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوگا رائٹ سائیڈ پہ آ جائے گا اور اسی طرح جسٹیفائی پر کلک کروں گا تو وہ جسٹیفائی ہو جائے گا جس طرح سے وہ ٹیک ہوگا تو یہ ہمارے پاس الائن کمانڈز ہیں جن کے ذریعے ہم ٹیکسٹ کو الائن کرتے ہیں تو یہ ہم نے ان کو الائن کر لیا اس کے بعد ہم اب ہمارے پاس کمانڈ ہے نیکسٹ لائن اینڈ پر اگاو گراف سپیسنگ تو اس میں یہ سب سے پہلے میں کچھ ٹیکسٹ دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس آفز ایکزل پاور پوائنٹ کی شوٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک سٹینڈر سپیسیفک سپیسنگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سپیسنگ میں اس سے زیادہ کر دوں تو یہاں سے آپشن سے میں اس کی سپیسنگ کم یا زیادہ کر سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے یہ انکریز کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سپیسنگ اتنی بڑھ جائے گی اور اسی طرح کم کروں گا تو کم ہو جائے گی بڑھا ہوں گا تو بڑھ جائے گی دیکھیں یہ میں نے بڑھا دی ہے تو یہ اتنی زیادہ سپیسنگ بڑھ گئی ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی پیراگراف یا لائن کے درمیان سپیسنگ کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں تو یہ تھی لائن ایڈ پیراگراف سپیسنگ کمانڈ تو اس کے ذریعے ہم ان میں جو ہے وہ سپیس بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی کمانڈ ہمارے پاس ہے شیڈنگ کی تو اس میں جیسا کہ یہ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس میں اس کو شیڈ دینا چاہتا ہوں کلر کوئی تو یہاں سے کلر سلیکٹ کر لوں گا تو اس کو یہ شیڈ دے ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھیں تو اس کو شیڈنگ بولتے ہیں تو شیڈنگ کمانڈ کے ذریعے ہم اس طرح سے کسی بھی ٹیکسٹ کو شیڈ دے سکتے ہیں لائن کو تو یہ ہم نے شیڈ دے دیا اس کے بعد یہ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے بلوک کی تو ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے رائٹ بورڈر لیفٹ بورڈر آنلی بورڈر یا آل بورڈر تو بوٹم بورڈر تو ٹاپ بورڈر جو بھی ہم آپشن کو سلیکٹ کریں گے وہ والا بورڈر یہاں پر شو ہو جائے گا اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی لائنوں کے بورڈر بنا سکتے ہیں شو کرا سکتے ہیں تو یہ کسی بھی سٹائل میں آپ بورڈر شو کرا سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے تو یہاں پہ ساری آپشنز موجود ہیں تو یہ تھی ہماری بورڈر کمانڈ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے آگے جو سٹائل کمانڈ سٹائل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے ٹائٹل ہیڈنگ اور سب ٹائٹل ٹھیک ہے نورمل اب ٹائٹل کیا ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے کوئی بھی پیج کا بک کا مین جو کیورڈ ہوتا ہے جیسے یہ کریٹیو اپنی ڈیزائنر بلڈر جو کہ روپیٹ بھی نہیں ہو رہا اور یہ ہمارا مین ٹائٹل ہے تو یہ جو ہے اس اے ٹائٹل ہے تو سٹائل میں جا کر ہم ٹائٹل پر یہ میں مختلف چیزوں پر کلک کر رہا ہوں جیسے تو یہ اس کا سٹائل چینج ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ٹائٹل پر کلک کریں گے تو یہ اس پہ ٹائٹل کا سٹائل اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ ٹائٹل کا سٹائل اپلائی ہو گیا ہے اس کی ٹائٹل کی جو ٹیکسٹ ہائٹ ہوتی ہے وہ ٹوانٹی سکس ہوتی ہے تو یہ سٹینڈر ٹائٹل کی ہائٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سب ٹائٹل ہیڈنگ جسے بولا جاتا ہے تو ہیڈنگ میں ہم ایم ایس آفیس کو سلیکٹ کریں گے اور ہیڈنگ پر کلک کریں گے تو ہیڈنگ جو ہے وہ اس کی ہائٹ فورٹین ہوتی ہے اس کے بعد ہیڈنگ وان ٹو تری ہے اس میں مطلب ہیڈنگ تھرٹین آ جائے گی ٹویلو آ جائے گی اور الیون پر ہمارا نارمل ٹیکسٹ آ جاتا ہے جو کہ ہمارا نارمل جسے پیرا گراف بولتے ہیں پیرا گراف کی نارمل آئٹ گیارہ ہوتی ہے تو یہ مہارے پاس مختلف سٹائلنگ موجود ہیں تو یہاں سے ہم جو بھی سٹائل چاہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہ سٹائل کمانڈ تھی ہمارے پاس اس کے بعد ہم نیکسٹ کمانڈ کو دیکھیں گے فائنڈ فائنڈ کمانڈ کے ذریعے ہمارے ہی جو ڈاکومنٹ ہے چاہے دو چار سو صفوں کی ایک بک کی ہے اس میں سے اگر آپ کو لفظ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فائنڈ کے کمانڈ کے ذریعے آپ اسے ڈون سکتے ہیں فائنڈ کمانڈ پر کلک کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پر یہ ایک ٹیب جو ہے فائنڈ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم وہ ورڈ لکھیں گے جو ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کی لکھا ہے تو یہ دیکھیں کی ہائی لائٹ ہو گیا ہے جہاں بھی پیج پر پوری ہمارے جتنے بھی پیجز ہوں گے وہاں پر کی جہاں جہاں بھی موجود ہوگا وہ وہاں پر ہائی لائٹ ہو جائے گا اور ادھر ہماری جو ٹیب شو ہوئی ہے اس ونڈو کے اندر بھی وہ ہمیں دکھا دے گا کہ کتنے ٹارگٹ فاؤنڈ ہوئے ہیں ابھی ون میچ لکھا ہوا آ رہا ہے تو جتنے میچ بھی شو ہوں گے وہ ہمیں کاؤنٹ کر کے بتائے گا کہ اتنے موجود ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی فائنڈ کمانڈ ہم تھوڑے سے اس کے پیجز بڑھا لیتے ہیں تو یہ میں نے تقریبا بارہ گیارہ پیجز بنا لی ہیں اس کے تو اب ہم اس کے نائنٹ پیج پر ہیں الیون کے تو ہم الیون پیج پر چلے جاتے ہیں تو الیون پیج پر جانے کے بعد ہم فائنڈ میں گو ٹو کمانڈ ہے گو ٹو پر جائیں گے تو یہ ایک ہمارے پر پاپ اپ ونڈو شو ہوگا اس کے اوپر ہم یہاں پر انٹر پیج نمبر لکھنے سے ہم اس پیج پر ڈریکٹ لی چلے جائیں گے سکرول کیے بخیر تو یہاں پر میں پیج اے کلک کر جیسے ہی گو ٹو پر کلک کروں گا تو دیکھیں پیج نمبر ون پر آ گیا ہوں اسی طرح اگر فائیو لکھ کے گو ٹو کروں گا تو پیج نمبر فائیو پر دیکھیں آ گیا ہوں اس طرح ہم کسی بھی پیج پر بینہ سکرول کیے ایک ہی بار ٹائپ کرنے سے گو ٹو کرنے سے پہنچ جائیں گے تو یہ ہے گو ٹو کمانڈ اس کے بعد ہمارے پاس ریپلیس کمانڈ ریپلیس کمانڈ میں ہم کسی بھی ورڈ کو جتنا بھی ڈاکومنٹ میں جتنی بار بھی یوز ہوا ہے اس کو ایک ہی جو ہے اس کو اگر ہم نے ریپلیس کرنا ہو ایک ہی بار میں تو اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے کی ورڈ لکھا ہوا ہے تو کی چینج ہو سکتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کی نہیں چینج کرنا اس کی جگہ کچھ اور ورڈ میں لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں ایکزل تو ایکزل لفظ یہ دیکھیں ہائی لائٹ بھی ہو گیا ہے تو ڈاکومنٹ میں جو موجود ہے تو میں ایکزل کی جگہ پر یہاں نیچے ونڈو ہے جس میں لکھا ہوا ہے ریپلیس وید تو ریپلیس وید میں میں لکھتا ہوں ایم ایس ایکزل میں چاہتا ہوں ایکزل ورڈ ایم ایس ایکزل سے ریپلیس ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں ریپلیس کی اپشن ہے ریپلیس پہ کلک کریں گے تو ایک ورڈ ریپلیس ہوگا ریپلیس آل پہ کلک کریں گے تو آپ کے ڈوکمنٹ میں بارہ پندرہ بیس دو سو پیجز میں سے جتنی بار بھی یہ دو ہزار بار بھی اگر ایکزل لکھا ہوا ہے تو ہر جگہ جہاں بھی ایکزل ہوگا وہ ایم ایس ایکزل ہو جائے گا تو میں کلک کر کے اوکے کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے ون ٹائم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس لکھائی ایک بار ہوا تھا تو یہ دیکھیں ایکزل کی وجہ ایکزل لکھا ہوا آگیا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی ورڈ کو جو کہ آپ کی بک میں سیکڑو بار آپ کے ڈوکمنٹ میں سیکڑو بار لکھا ہوا ہے مگر آپ اس کو بار بار جو ہے وہ ڈھونڈ کر چینج نہیں کر سکتے تو آپ ایک جگہ سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آخری کمانڈ سیلیکٹ کمانڈ ہے اس کے ذریعے ہم کوئی بھی ٹیکس کو سیلیکٹ میں جا کے سیلیکٹ آل کر گے تمام ٹیکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کا سٹائل اور ان کی جو ہے ان کو بلٹس دینا اور ان میں جو ہے الائنمنٹ کرنا سارا کچھ جو ہے ہم انہیں سیلیکٹ کرنے سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری سیلیکٹ کمانڈ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کا بٹن دوائیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ 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 موسیقی شکریہ